اللہم مبلغنا رمضان کو کہا ہے کہ آپ ہمیشہ اللہ تعالی سے چار چیزوں کی پناہ مانگا کرو نماز کے اندر اور یہ دعا ایسی دعا ہے جس کا صحابہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا اس طرح یاد کروائی جس طرح ہمیں قرآن یاد کرواتے تھے یہ دعا ایسے ہیں اللہم انی اعوذ بکا من عذاب جحنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیاء والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں جحنم کے اور قبر کے عذاب سے فتنے سے موت و حیات کے اور مسیح الدجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں یہ اس دعا کے اندر ہم اللہ تعالی سے قبر کے جحنم کے عذاب سے پھر دنیا اور آخرت موت و حیات کی فتنے سے اور پھر مسیح الدجال کے فتنے سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں یہ بہت ضروری دعا ہے سلام پھیرنے سے پہلے نماز کے اینڈ پر اس دعا کو لازمی پڑھیں اپنے گلوانوں کو بھی سکھائیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس دعا کو یاد کرنے کے لیے نیچے ڈسکرپشن میں عربی میں اور اس کی ٹرانسلیشن بھی ہے آپ کی آسانی کے لیے انشاءاللہ کل دوبارہ ملکات ہوگی ایک نئی دعا کے ساتھ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم بلغنا رمضان بلغنا رمضان